میں آپ کے لئے ویڈیو لائے ہوں جس کے اندر آپ فنلنڈ کے اندر بیٹھے فری میں ایڈوکیشن حاصل کر سکتے ہیں تین سال کے لئے جس میں آپ کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہوا ایک روپے بھی نہیں لگے گا آپ کا یہ فری ڈگریز ہیں یہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ ماسٹرز میں ڈویشن لے سکتے ہیں وہاں آپ پہ پی آر اپلائی کر سکتے ہیں پرمنٹی اپنی فیملی کے ساتھ سیٹل ہو سکتے ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا وہ کون سے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو فری میں ایڈوکیشن دینا چاہ رہے ہیں پاکستانیوں کے لئے جس میں ایج کی حد صرف اٹھارہ سال ہے آپ کی ایڈوکیشن میٹرک بھی ہے تو چلے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو بیسیک سی ہلکی بھرک انگلیش آتی ہے تو آپ اس کے لئے لیجی بلن ہیں آپ نے یہ ویڈیو بلکل بھی سکپ نہیں کرنی آپ نے یہ ویڈیو انڈ تک دیکھنی ہے ہم بہنیا کی ویب سائٹ پہ آگئے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں گی یہ وہ ویڈیو انسٹیٹیوٹ ہے واسا کے اندر یہ بہت پرانا ہسٹوریکل اور کافی لیڈنگ ایڈ انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ فری آف کورسٹ آپ کو ڈیفرنٹ وکیشنل کورسز کرواتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ وکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں فری آف کورسٹ آپ کو پڑھایا جاتا ہے یہاں پہ تو ایسے لوگ جو کہ فنلینڈ میں آ کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں اور بھاری کم فیسز نہیں دے سکتے وہ ان کے لیے پیسہ رینج کرنا مشکل ہے وہ گریب ماں باپ کے بچے بچیاں جو تلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں آلہ اور اس کو پیسے کے بغیر تو فنلینڈ کے اندر یہ بڑی اچھی اوپشن ہم ان کے کورسز سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے پروگرمز کون سے ہیں فرینڈ یہ چھے کٹیگریز ہیں جس کے اندر پانچ ہزار انہیں سٹورٹ چاہیے ہیں پاکستان انڈیا نیپال بنگلہ دیش ایشیا کے کسی بھی کنٹری سے ہو کوئی بھی کٹیگری ہے تو آپ اس میں حاصل کر سکتے ہیں ایڈمیشن اس کے اندر انہوں نے بتا دیا کہ ہوتل اینڈ کیٹرنگ سیکٹر ہے ٹھیک ہے ککس جو ہیں پروفیشنل اگر آپ ان کا کورس کرنا چاہتے ہیں یہ سارے انگلیش کے اندر کورسز ہیں ویٹر اور ویٹرسز اگر آپ بننا چاہ رہے ہیں یا میکینسٹ جو میکینیکل آپ کے فٹرز ہیں پلیٹر ویلڈرز ہوگا رہے ہیں یہ چھے قسم کے کورسز ہیں جس میں ایڈمیشن اب بھی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے میں اگر فرکزمپل اگر آپ کوک کے لیے پارٹسپیٹ کرنا جاتے ہیں اس کی میں آپ کو ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اپر سکینڈری کالیفکیشن ہے جس کے بعد آپ ماسٹرز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ایکسیپٹیبل ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ بچے جو میٹرک پاس ہیں انٹر پاس ہیں تو وہ بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے اندر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر انہوں نے بتا دی ہے کہ یہ جو پروگرام ہے آپ کو بیسک نولیج سے جو تھیری اور پریکٹس وہ کروائی جائے گی کہ ٹاسک آپ نے کیسے ڈیشز بنانی ہے جو اکثر کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوکنگ آتی ہے بیسک اگر آپ کے اندر سکیل ہے نہیں بھی ہے وہ ایکسپیئنس نہیں بھی ہے تو آپ اس کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو ان کے علاوہ جو اون کیمپس ان کے ریسٹورنٹس ہیں ٹھیک ہے پبلی کے لیے اوپن ہے تو وہاں پہ پریزنٹ کرتے ہیں آپ کو سکھایا بھی جاتا ہے اور پروپر ریسٹورنٹس ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو بھوکش نولیج دیا جائے گا تھیری پڑھائی جائے گی یہ بقیدہ پریکٹس بھی کروا سکتے ہیں آپ کو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح یہ چلے گا کہ the qualification include full time study as well as on the job learning periods یہ تین سال کے یہ کورس ہے ٹھیک ہے تین سال کے اندر آپ منڈے ٹو فرائیڈے آپ کی کلاس ہوگی تقریبا صبح سے جو ان کا ٹائم ہے وہ ان کا اور جو سٹینڈرڈ اس کا مطابق چلے گا اس میں انہوں نے بتا دیا کہ 180 جو کمپیٹنس پوائنٹس ملیں جسے کریڈٹ آرٹس ہوتے ہیں یہاں پہ کمپیٹنس پوائنٹس جالتے ہیں ٹھیک ہے یہ انہوں نے بتا دیا کہ کمپلسری کے اندر کیا ہے working in food کے جو services ہے کیسے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے لنچ آپ نے کیسے بنانا ہے ڈیشیز کیسے بنانی ہے یہ پوائنٹس انہوں نے بتا رہے ہوئی 85 کرنے ہیں optional کے اندر اگر traditional آپ چاہتے ہیں catering اور banquet جو ڈیشیز ہیں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں ala carte food ala carte کون سا ہوتا ہے جو buffet کے علاوہ جو standard food ہے اس کے تیس پوائنٹ ہیں cafe services تو اس میں آپ صرف cookie نہیں waiter اور waitresses والا بھی touch لے سکتے ہیں یا tourism کے لیلیٹڈ بھی job آپ کر سکتے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ سارے پوائنٹس بتا دیا آگے انہوں نے بتا دیا کہ how to apply requirements میں آپ جاتے ہیں اس میں بتا دیا دیکھیں یہ کہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا nationalities all nationalities can apply to their program کوئی بھی بندہ apply کر سکتے ہیں age کے ہے at least 18 سال کیا آپ صرف 18 سال کے ہیں آپ کی عمر بیشت 50 سال 55 بھی ہے there is no upper age limit آپ کسی بھی وقت یہ سیکھ سکتے ہیں اب یہ سب سے important چیز ہے qualification equivalent to finish basic education of 9 years 9 سال کی آپ کی education ہونی چاہیے 9 years education ہونی چاہیے جسے ہم یہاں پہ پاکستان کی اگر بات کریں تو انٹر ہونا چاہیے انٹر صوری کہہ رہا ہے میٹرک ہونا چاہیے ٹھیک ہے میٹرک ہے یا انٹر کیا تو آپ کا کام چل جائے گا اس میں انہوں نے بتا دیا کہ آپ نے کیا کرنے ہیں scan and what are your original certificates آپ نے original certificates english, finnish, swedish are accepted کہ english کے اندر finish یا swedish یعنی english کے اندر ہماری degrees ہوتی ہیں تو ہمیں translate پھرانیک نہیں ہی ضرورت پھر اس کے علاوہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے ان کو scan کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ certificate of international english test یا ڈولینگو جو test ہے وہ آپ کر لیں یا ڈیٹس کر لیں ٹھیک ہے enough funds for living expenses on the applicant's account to be present for the immigration office تو enough funds کے بارے میں بتا دوں کہ آپ کے پاس ہتنے funds ہوں کیونکہ یہ education free ہے باقی خرچہ آپ نے خود کرنا ہے اکثر یوٹیوبرز نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے وہ clarity نہیں دی میں آپ کو in depth بتاتا ہوں کہ اس کے اندر آپ نے basically education free ہے آپ کی باقی آپ نے expense خود کرنا ہے yes یہ چیزیں lunch fair آپ کو food free ہوگا جب آپ campus پہ ہوں گے اس کے علاوہ آپ نے accommodation اور جو day to day routine کے expenses ہیں وہ آپ نے خود بیئر کرنا ہے تو وہ انہوں نے بتایا ہے کہ 700 سے 800 euro per month آپ کے پاس ہونا چاہیے تو جب آپ اس پہ ہیں تو student visa پہ آپ تقریباً وہاں پہ 45000 ایک ہفتے میں کام کر سکتے ہیں تو easily آپ یہ اپنا خرچہ اٹھا سکتے ہیں آپ نے fees ہی نہیں دینی main cost of fee ہی ہوتی ہے باقی آپ savings بھی کر سکتے ہیں گھر بھی پیسے بھجوا سکتے ہیں ٹھیک ہے انگلیش test میں انہوں نے بتا دیا کہ بھائی یا تو آپ نے عائٹس ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا پھر آپ کا ڈولینگو انگلیش test ہے جس میں 85 points میں آپ کو کہوں گا کہ ڈولینگو جو انگلیش test ہے وہ آپ ضرور دیں اس کا آپ کو کافی فائدہ ہے اچھا میں آپ کو اس کی ویب سائٹ بھی دکھا دیتا ہوں ڈولینگو جو عائٹس سکیم ایزی ایک تو آپ کو کورس کے لیے جانا نہیں پڑتا ہے یونیورسٹیس کالیج یا کوئی انسٹوٹ جوائن نہیں کرنا بہت ساری بکس نہیں پڑھنی پڑے گی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم افورڈ نہیں کر سکتے پیسہ یا عائٹس کرنا مشکل ہے یا لوجی کے لیے آپ کو کوئی ایشیو ہے یا نہیں عائٹس نہیں کرنا تو یہ آپ ٹیسٹ کریں بہت ایزی ہے عائٹس اور اس میں ایک تو میں آپ کو ڈیفرنس بتا دوں کہ یہ بیسیک گرائمر اور اس کی بات کرتا ہے بیسیک عائٹس تھوڑا سا ڈیپر ورجن ہے انگلیش کا وہ کہتا ہے کہ آپ کا ایکسینٹ ایسا ہو آپ میں یہ بھی سکیلز ہوں وہ تو یہ کمپاریٹی بھی ایزی ہے اچھا اس کی ففٹی نائن ڈالر فی ہے ٹھیک ہے فرینڈ آن لائن ہی آپ نے کرنا ہے پریکٹس بھی آپ کو یہ فری میں کرواتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ یہاں بھی سکرین پر دے سکتے ہیں پریکٹس فری آپ کرتے ہیں اور اٹیمٹ کر سکتے ہیں اور یہ بار پر اٹیمٹ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک بار دے دیتے تو دوبارہ نہیں جب بھی زیادہ سکور ہے ایٹی فائف سکور بڑا ایزی لی ہے ایٹی فائف ایسا ہی ہے جیسے آئیٹس میں آپ نے فائی پائنٹس لینا ہے اور اگر آپ آئیٹس کر رہے ہیں تو فائی پائنٹ فائی ہے تو اگر آپ ٹوٹی پٹ انگلیش بول لیتے کہ ہوں یہ انگلیش کے اندر ہیں تو آپ کو انگلیش بیسک آنی چاہیے اب یہاں پر یہ میں آپ کو فی بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس کی فی کتنی ہے جو دیکھیں ففٹی نائن ڈالرز آ رہی ہے اگر آپ دو ٹیس دینا چاہتے ہیں دیکھیں تو فورٹی نائن ہو جائے گا ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا اس میں اس میں یہ ہے کہ آپ اگر ایٹی اچھا نہیں آتا تو دوسری اٹیمٹ میں آپ دو بارہ کر سکتے ہیں یہ انہوں نے ٹیبز بتا دیئے کہ بھائی یہ آپ اس طرح میں پریپیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پر پریکٹس آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کرنی ہے پریکٹس اس کے علاوہ یہ یونیورسٹی زیادہ ہتی ہیں اب یونیورسٹی میں یہ سار ہی آ رہی ہیں تک کہ چار ہزار سے زیادہ یونیورسٹی ہیں صرف ویمیا جو ویب سائٹ ہے اسی پہ نہیں چلے گا باقیوں پہ بھی چلے گا میں ایتر سرچ بھی کر دیتا ہوں ویمیا یہ دیکھیں ویمیا ان پہ لسٹیڈ ہے فنلینڈ کی انہوں نے بتا دیا کہ یہ سارا یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ یہاں پہ رکے گناہیسٹ ہے تو یہ آپ ازلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی پانچ سو پر پرورم ابھی ہے جو ہم اس کو کریں گی اس کا جو پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ فورت آف ڈیسمبر سی ہے نیکسٹ بیت جو سٹارٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے ابھی آپ کے پاس آج ہم آٹھ سپٹمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تقریبا تین مہینے سے بھی کام ٹائم ہے تین مہینے کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں تین مہینے کے اندر آپ اپنے ڈگریز ٹیسٹ کروا سکتے ہیں ان کو ویریفائر کروا سکتے ہیں انیسٹری سے جو کروانی ہے آپ نے آپ یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں یا آئیٹس جو بھی کرنا یہ آپ تیار کر لیں تاکہ اچھے مارکس ہیں جیسے ہی آپ کے آئیں اب فوراں سے پہلے آپ اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے بتا دیا کہ نیکس ٹی اگرس ٹونٹی فور کے اندر اس کی سٹارٹ ہوں گی وہ سارا آپ کو سسٹ کریں گے لیٹرز ویہرہ دیں گے کہ یہ ایڈمیشن ہے یہ سارا رائٹیریہ ہے تو آپ کا ویسا بھی بڑی جلدی لگ کے آ جائے گا پھر انہوں نے بتا دیا کہ اپلیکیشن آپ نے اکوریٹلی فیل کرنی ہے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنے سارے آپ کو بایا ای میل بتا دیا جائے گا کہ آپ کے ایڈمیشن ہوگی ہر بندے کو اپلائی ملے گا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ سٹیڈیز شروع ہونے سے پہلے دو مہینے پہلے آپ کو بتا دیں گے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اور آنے سے پہلے آپ نے جو ہیلتھ کا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیوٹری ٹیسٹ ایکسری وغیرہ لنگز کا جو ان کا ایک رائٹیریہ کے لنگز کے ایکسری کروا کے آنا ہے کہ ڈیزیز وغیرہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے آنا ہے اور اس میں بتا دیا کہ فرسٹ ویک اورینٹیشن وغیرہ ہوگی آپ کی سارا اسی طرح ہی آپ کو سارا ایڈمیشن اس کے اندر ہو جائے گا ہے اس کے اندر میں آپ کو جو فیک بھی بتا دیتا ہوں کہ لوگوں نے اکثر پوچھے ہیں کہ بھائی کیا ایڈیوکیشن بیکگراؤنڈ ہونا چاہیے وہی پرائیمری ایڈیوکیشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو انہوں نے بتا دیا کیسے اپلائے کرنا ہے اور اس کو ایک سو دو مہینے جیسے آپ اپلائے کریں گے ایک سو دو مہینے کے اندر ریزلٹ آجے گا اور ہر بندے کے انفرم کیا جائے گا ٹھیک ہے ہیلپ ڈاکومنٹ صرف لنگز کے ایک سرین کو چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ انہوں نے بتا ریا کہ جو آٹھ سے صبح آٹھ سے شام چار بچے تک ایڈیوکیشن ہوگی منڈے ٹو فرائیڈے اور اس کے بعد آپ فری ہیں آپ جوب کر سکتے ہیں وہاں پہ اچھا یہ صرف آپ کو اس کے اندر فسیلیٹیٹ ہی نہیں کریں گے یہ اس حاصل آپ کو آگے جوب حاصل کرنے میں بھی پلیٹ فارم پروائیڈ کریں گے کیا آپ نے جب یہ کورس کرنا ہے تو فنش لینگویج بھی آپ پہ یہ سکھائیں گے جو لوکل لینگویج آلدھو فنلینڈ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک انگلیش کنٹری ہے لیکن فنش لینگویج بھی سال سال سکھائیں گے تین سال بعد آپ اتنا اچھا سیکھ چکے ہوں گے کہ بڑے آرام سے آپ جوب مل سکتی ہے اس کے بعد آپ پی آٹھ لے سکتے ہیں اور وہاں پہ پرمنٹی سیٹل بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آئیڈ کارڈ انہوں نے بتا دیا کہ آپ کو جیسے ہی سٹارٹ ہوں گے آئیڈ کارڈ مل جائیں گے آئیڈ کارڈ کا کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو میٹرو، ٹرین، بسز اور ایبن ریسٹورنٹس اور ارمی سٹورنٹ کارڈ پہ کافی دسکاؤنٹس ہیں اگر آپ کو انٹیٹینمنٹ کی ایکٹیوٹی یا گھنے پہ جاتے ہیں گھنے پہ نہیں جاتے ہیں تو کافی ڈسکاؤنٹس ہیں تو وہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ ایک ہفتے کے اندر مل جائیں گے اس کے لئے انہوں نے بتا دیا کہ یہ دیکھیں یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے what are the cost of other studies there is no tuition fee for the studies the school will provide the new student with prepared working clothes and accessories یعنی کہ school آپ کو اگر uniform بھی دے گا کپڑائی بھی دے گا آپ کو آپ کو tuition fee بھی دیں ٹھیک ہے تو لیکن یہ ہے کہ scholarship کے ساتھ ساتھ اگر اچھے students ہیں تو stipend بھی دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری موٹی موٹی چیزیں اسی طرح اگر ہم waiter اور waitresses کی بات کریں اس کے اندر بھی تین سال کا یہ ان کا course ہے ٹھیک ہے own job ڈرنی گیا آپ کے 85 credit points آپ نے کرنے ہیں اس کے اندر کیا working catering services customer service and sales servicing plated dishes and beverages یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ بھائی آپ نے کیسے کرنا ہے selling and serving beverages ٹھیک ہے juice ویر آپ نے water کس طرح آپ نے ان کو serve کرنا ہے کس طرح سے present کرنا ہے working catering services cafe services یہ سارے وہ جو proper international level یہ صرف Finland ہی نہیں یہاں سے آپ Canada, America, UK, US بھی move ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں Finland نہیں ہونا میں نے move تو یہاں سے آپ آگے بھی کر سکتے ہیں international recognized ٹھیک ہے یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اور کوئی پیسے نہیں آپ نے دینے اور اس کے ابھی میں آپ کو بتا دوں وہ ہی انہوں نے بتا دی کہ nationality سارے national apply کر سکتے ہیں 18 سال سے بس اوپر ہو وہی انگلیش language test اور سارا 4 دسمبر کو ان کا start ہو رہا ہے پرورام ٹھیک ہے باقی یہ وہی چیزیں ان کی basic اس کے علاوہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ specially جو vocational institutes ہیں اگر آپ tourism کے اندر tourism manager لگنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو یہ سارے انگلیش کے اندر courses ہیں اس کے اندر انہوں نے بتا دیا ٹھیک ہے اس طرح سے اور studies کے حوالے سے انہوں نے سارا بتا دیا کہ وہی تین سال کا سارا course یہ سارے friends ہے website کا میں link بھی دے دوں گا آپ کو میں نے website سے کر کے دکھایا ہے یہاں سے آپ check بھی کر سکتے ہیں